ہلی ایفری وان ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردستی فیشل کیٹ شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ افورڈیبل بھی ہے ریزلٹ کافی زبردستا ہے پیکیجنگ بھی بیوٹی فول سی ہے ریزلٹ بھی بیوٹی فول سا ہے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردستا ملے گا یہ جو افیشل کیٹ ہے کیر ویل دا اسپا بیوٹی سال کے نام سے آپ کو مل جاتا ہے مارکیٹس میں اور اس کے علاوہ جب آپ اس کو نیو بائی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ کٹ میں ملتا ہے یعنی کہ یہ پاوش ٹائپ کیس کی بہت بہت بیوٹی فول سی پیکیجنگ ہوتی ہے اس سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فل دیٹیل مینشن ہوئی ہوتی ہے یعنی اس میں جتنے بھی اس ٹیپس ہیں اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہوتا ہے سب دیٹیل مینشن ہوئے ہیں پیچ کے ساتھ یہ سیٹ ملتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا سا ہے اینڈ یہ منی کٹ ہے بہت ہی بیوٹی فول سی پیکیجنگ میں ملتا ہے لیکن جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو کافی زیادہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اس کی پرائز کی بات کریں اگر دراز سے آپ منگواتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا کاؤسلی ملے گا اگر آپ بیوٹی سول ڈاٹ کام سے منگواتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نارمل پرائز میں مل جاتا ہے یعنی کہ اس کی جو مارکٹ میں پرائز ہے ابھی اس کی جو پرائز ہے ٹوئنٹی ایٹ ہنڈڈ ہے یعنی ٹوئنٹی ایٹ ہنڈڈ ہے یہ کٹ آپ کو مل جاتی ہے اس سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹس مینشن ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کو بلکل بھی ٹینشن لینے کی نیڈ نہیں ہے کہ اس کو کیسے ٹتہہ سے یوز کرنا ہے یعنی کہ اس میں دیکھ کے آپ ایجلی اس کو یوس کر سکتے ہیں کیس کریں کے بعدو کو یوس کرنا ہے اس میں ٹو بوٹلز ہوتی ہے باقی کنٹینرز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بیوٹی فل چید سے کنٹینرز ہے اس کا جو لیڈ ہے کچھ میٹل کا ہے جو بوٹل ہوتی ہے اس میں بلیچ اور ٹونر آپ کو ملتا ہے جو کہ بہت ہی اسیج پیکجنگ ہے اس فیشل کٹ کو آپ آل ٹائپ اسکن پہ یوز کر سکتے ہیں لیڈیس اینڈ جنڈ دونوں پہ ہی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیو سیلون اوپن کیا ہے تو اس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ یوز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک کٹ سے آپ فائف ٹو ایٹ ٹائم فیشل کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کونٹیٹی آپ کتنی لیتے ہیں فیشل پہ جتنی نیڈ ہوتی ہے اتنی ہی پروڈکٹ کا یوز کیا کریں اگر زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ لوس ہوتا ہے اور آپ کے سکن کو جتنی نیڈ ہوتی ہے تو پروڈکٹ اتنی ہی نکالیں زیادہ نکالیں گے تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے سو اس میں جو بلیچ پاورڈر ہے اس کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم ہے یعنی کہ اتنی زیادہ فیس پہ آپ نہیں کر سکتے لیکن ریزلٹ کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کی علاوہ اس کٹ کی ہیلپ سے آپ کلینزنگ بھی کر سکتے ہیں سو یہ بلیچ کریم اور بلیچ پاورڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی پیکجنگ کو جس طرح کی ہوتی ہے کافی بیٹیفول سی پیکجنگ ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بائے کریں گے تو بہت ہی بیٹیفول سا یہ لگتا ہے سیٹ اور یہ جو فیشل سیٹ ہے اس پا وائٹنگ فیشل سیٹ ہے یعنی کہ وائٹنگ کے حساب سے کافی بیسٹ رہتا ہے اور یہ جو میرے پاس کنٹینر ہے کلنزنگ جیل کا ہے اور اس میں انٹی آئل ہوتا ہے جو کہ بہت اچھی سی فریکنس میں آپ کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کی پیکجنگ میں یہ ہوتا ہے اندر سے اس طرح سے ایک پروٹیکٹر اس میں دیا ہوتا ہے اس کلنزنگ جیل کی اگر فریکنس کی بات کی جائے تو کافی اچھی سی فریکنس ہوتی ہے جب آپ کلائنٹ کے اس طرح کی اچھی سی فریکنس کی کوئی بھی پروٹیکٹ لگاتے ہیں تو کلائنٹ کافی زیادہ ہیپی ہوتا ہے اتنا ہیپی ہوتا ہے کہ آپ سے بول بھی دیتا ہے کافی اچھی سی فریکنس آرہی ہے اس فیشل سیٹ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پرابلم نہ ہو اس کو اجلی کیس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس فیشل کٹ کو آپ اپنی سکن کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے آپ بلیچ مکچر بنا لیں اس کے بعد آپ فیشل کو کریں اند لاسٹ میں ماس لگا لیں اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اند اس کے علاوہ اگر کلینزگ کر رہے ہیں تو پہلے فیز واش یوز کریں گے اس کے بعد کلینزگ یوز کریں گے دین ماس یوز کریں گے اگر اس کٹ کے حساب سے اگر اس کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ اس میں جو دیٹیل مینشن ہوئی بھی ہے سٹیپس مینشن ہوئے ہیں اس طرح سے آپ اگر کرتے ہیں تو بلکل آپ کو ریزلٹ کافی اچھا ملے گا اس کٹ کے حوالے سے جو پروڈک آپ کو لینی ہے بلیچ کریم لینی ہے اور بلیچ پاورڈر لینی ہے اسکن پاولیش لینی ہے کوئنٹیٹی آپ کوئی ایکول لینی ہے تاکہ آپ کے سکن پر کوئی ریاکشن نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو کوئنٹیٹی بڑھا لیتے ہیں تو کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر ڈیویرپر کی کوئنٹیٹی بڑھا دیتے ہیں تو کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو کوئنٹیٹی سیم لیں فیس پہ بلیچ مکسر کو لگانے کی بات آپ ٹویلف منٹ کا ویٹ کریں اگر ٹویلف منٹ میں بلیچ ہو جاتی ہے تو آپ کلین کر سکتے ہیں اگر نہیں ہوتی تو فیفٹین منٹ کا ویٹ کریں اس کے بعد ریموک کر لیں واتر سے آپ کو اچھی طرح سے فیس واش کرنا ہے اگر آپ کی سکن کافی زیادہ ڈرائی ہے یا پھر کافی زیادہ سینسیٹیو ہے تو اس میں آپ سوتنگ لوشن کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں سوتنگ لوشن آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں سو فرس سٹیپ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آپ کا کلینزر کا ہے یعنی کہ آپ کا کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ جیل سے یہ جو کلینزنگ جیل ہے لائٹ اورنگ سا ہوتا ہے کافی اچھی اس کی فیگنیس ہوتی ہے اپلیکیشن کرتے ہی آپ کے سکن کافی اچھی طرح سے نیٹ اور کلین ہو جاتی ہے آل ٹائب سکن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اس کلینزر کو آپ کلینزنگ کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی سنگل بھی یوز کر سکتے ہیں فیشل میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرپرس پر اس کو یوز کیا جاتا ہے اور تھرڈ نمبر پر آپ کو ٹونر کا یوز کرنا ہے فیس پر اچھی طرح سے ٹونر کو لگا لینا ہے ٹونر کی فریکنس بھی کافی اچھی ہوتی ہے اس کی یوز کرنے سے آپ کے سکن کا جو پی ایس لائیویل ہے آپ کے سکن نورمال تیپریجر پر آج جاتی ہے اور پورت نمبر پر آپ کو اسکرابیوس کرنا ہے اسکراب ہے دانیدار ہوتا ہے فریکنس کافی اچھی ہوتی ہے اسکراب کیا کرتا ہے آپ کے سکن پر اس دو دیکس سل سے اسکرابیوس کرنے کا بڑ کرتا ہے یعنی کہ اسکرابیگ آپ فائف منٹ کریں گے اس کے بعد آپ واش کر لیں اپنے فیس کو اچھی طرح سے اور پائف سٹیپ جو ہے مساج کریم کا ہے یعنی کہ مساج کریم آپ کو فیس پر اپلائی کرنا ہے مساج آپ ٹین منٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے فیس پر بلیکٹس وغیرہ کافی زیادہ ہیں تو ٹین منٹ یا فیفرین منٹ مساج کر سکتے ہیں اگر آپ کا فیس اتنا زیادہ ڈیٹی نہیں ہو رہا تو آپ 5-7 منٹ مساج کریں مساج کرنے کے بعد اپنے فیس کو اچھی طرح سے نورمال موٹر سے واش کر لیں یا اس وچ کی ہیلپ سے اچھی طرح سے کلین کر لیں گے اینڈ جو سکس سٹیپ ہے اس میں آپ کو ماسک کا یوز کرنا ہوتا ہے ماس فیس پہ اچھی طرح سے لگا لیں گے اس سے آپ کی سکن کافی اچھی اور ٹائٹ ہو جاتی ہے اس فیشل کٹ کے جتنی بھی پروڈکس ہے فریکنس بھی اچھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بگنر ہے اور کوئی اچھا سا فیشل سیٹ بائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے لاز بھی نہ ہو اور جو آپ فیشل سیٹ بائی کر رہے ہیں اس کا ریجل بھی اچھا ملے تو اس فیشل سیٹ کو آپ یوز کر کے دیکھیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پی اللہ حافظ